حضور الاسلام کے زمانے اور صحابہ کے زمانے میں غلام اور باندیاں ہوتی تھی کیوں نہیں ہے اس وقت جہاد جہاد ہوتا تھا اب جہاد کو فساد بنا دیا گیا ہے تو اس لئے آپ باندیوں کے چکر پر بیٹھے ہیں لیکن مسئلے کو بھول بیٹھے ہیں مولانا فضرمان کی کوئی دینی خدمت ہو تو بتائیں مولانا فضرمان کی سب سے بڑی دینی خدمت یہی ہے کہ آج ہم سارے داڑیاں ٹوپیاں پگڑیاں والے کھلے ہم بیٹھ کے بات کریں مولانا فضرمان کی دینی خدمت یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہو آئی ڈی کارڈ بنوانے تو اس چناختی کارڈ پہ مذہب کا خانہ یہ مولانا فضرمان نے بحال کیا تھا ورنہ مشرف دور میں ختم کر دیا گیا تھا مولانا فضرمان کی آپ نے دینی خدمت دیکھنے ہوں تو آپ جا کر پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء کرام سے پوچھ لیں کہ اس دھرتی پہ اسلام کا نام لیوہ کوئی عالم سیاسی طور پہ سب سے بڑا طاقت وار ہے تو اس کا نام بتا دو آپ اس دھرتی پہ اس دھرتی پہ اس چھے برعازموں میں جہاں مخلوق ہے ساتھ میں میں مخلوق نہیں ہے آپ نام بتا دیں آپ دعولم دیوبند پہ فخر کرتے ہو تم نے دیکھا نہیں ہے دعولم دیوبند کے محتمی مولانا مرغوب الرحمان رحمہ اللہ جب دوہزار ایک میں اپریل کے اندر تارو جبہ پشاور اس پر آئے تھے ڈیٹھ سو سالہ قدمات دعولم دیوبند پہ تو مولانا فضرمان کو دیوبند کی عزازی سند عطا کی تھی میرے آنکھوں کے سامنے کے بعد دیوبند کے ماتھے پہ اس کا نام رقم ہے دعولم دیوبند اس پہ فخر کرتا ہے میں سعودیہ میں تھا مدینہ طیبہ میں وزارت داخلہ کے ایک آئلے میں دین مدرت مولانا کے ساتھ تھے مدینہ طیبہ ہماری ملاقات ہوئی تو مولانا نے میرا ان کو تعارف کرایا کہ ہمارے شہر کے عام اکٹھے ہیں پورے بات بتائی تو ان نے عربی میں مجھے کہا ان کے آنکھیں میں آنسو ڈگمگا آئے تھے کہ تم صرف پاکستان والے اس پہ اپنا حق نہیں رکھتے ہم مسلمان ہیں ہم بھی حق رکھتے کہ اللہ کے رسول کی شہر کی بات کر رہا ہوں میں جھوٹ بولوں اللہ میرے ساتھ مدد کھینچ لے آپ کہتے ہیں یار کیا کام کیا ایسی ایسی آنکھیں ٹھیک لگوالیں یا اینک اپنی ٹھیک کرا لیں